بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیل سوڈنٹ کیا حال چال ہے امید کہتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کلاس فائیف وومن ایزا رول مارڈل جس کا ہم جو ہے وہ پار ٹو ریڈوڑ کریں گے تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن آپ اپنی بوک کا پیج نمبر ٹوانٹی سیون جو ہے وہ اوپن کر لیں یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کو ریڈوڑ کریں گے ڈاکٹر رت فاؤ وعدہ جرمن ڈاکٹر ایک جرمن ڈاکٹر تھی نون ایزا مدر اوف ٹریسیہ اوف پاکستان ڈاکٹر رت فاؤ ایک جرمن ڈاکٹر اور رہبہ تھی جو پاکستان کی مدر ٹریسیہ کے طور پر مشہور ہے شی ڈیووٹڈ ہار لائف انہوں نے اپنی جندگی وقف کر دی تو فائٹنگ لیپ روسی ان پاکستان پاکستان میں کوڑی کو مرض کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنی جندگی وقف کر دی شی ٹریول ٹو واریز پارس آف پاکستان انہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں کا سفر کیا ویڈ دا ایم آف ریسپینگ پیشنٹ سفرین فروم لپورسی انہوں نے جزاں میں مختلف مریضوں کو بچانے کی گرسے پاکستان کے مختلف فیسوں کا سفر کیا شی سیٹ اپ وان فیفٹی لپورسی کلینک اکرونزا کرنری انہوں نے ملک بار میں ایک سو پچاس لپورسی کے کلینک قائم کیے لپورسی ایک بیماری ہے بیٹا کوڑ کی بیماری ڈیو ٹو ہر ایفرڈ ان کی کوشوں کی وجہ سے دا ڈیزیز کیم انڈر کنٹرول بیماری کنٹرول ہو گئی ان کو جو ہے وہ انگنت جو ہے وہ انامات دیئے گے اوارڈ دیئے گے انگلیوڈنگ حلال امتیاد جن میں شامل تھے حلال امتیاد حلال پاکستان اور جنرمن سٹیفر میڈل شامل تھے یعنی انہوں انہیں ان کے کام کے لیے مختلی اوارڈ دیئے گے جن میں حلال امتیاد حلال پاکستان اور جنرمن سٹیفر میڈل شامل ہیں عرفہ عبدالکریم رندہوہ بیکیم دا پرائیڈ آف آور کنٹری وینڈ شی واد اولی نائن یئر اول عرفہ عبدالکریم رندہوہ ہمارے ملک کا وقار بان گئی جب وہ صرف نو برس کی تھی انہوں نے کم عمری میں دنیا کی کم سمترین مائکرو سوپ سٹیفائیڈ پروفیشنل کا آوارڈ حاصل کیا ہر ہر ریپریزینٹنگ ان واریز پریسٹی گیرز ٹکنالوجی ریلیٹڈ ایونڈ انگلیوڈنگ ٹیچ ایڈ ڈیویلپر کانفرنس میڈ آور کنٹری پراؤڈ ان دا وول وول ورڈ مختلف پروکار ٹکنالوجی سے مطلقہ پروگرام بشمول ٹکنالوجی ایڈوکیشن ڈیویلپر کانفرنس میں ان کی نمائندگی نے ہمارے ملک کو پوری دنیا میں قابل توکیر بنا دیا شی فیلیو ہر فس ائرکرافٹ ایڈ دا ایج آف ٹین ان دا یو اے ای انہوں نے یو اے ای میں دس سال کی عمر میں اپنا پہلا ہواہی جہاز اڑایا شی پاد آ جیم آف آور کنٹری پر سیڈلی شی لیف دس ورڈ آن جنوری فورٹین ٹوینٹی ٹویل ایڈ دا ایج آف سکسٹین ڈیو ٹو کریڈک پریسٹ وہ ہمارے ملک کا ایک سرمایہ تھی لیکن چودہ جنوری دوہزار بارہ کو وہ سولہ برس کی عمر میں افسوسناک ایک جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے دنیا میں رکست ہو گئیں نیکس سلیدی سمینہ خیال بیگ سمینہ خیال بیگ ایج دا فرس پاکستانی مومن پہلی پاکستانی عورت ہیں ٹو کلائم مونٹ ایورس جو مونٹ ایورس جو نے سار کیا اور وہ پاکستان کی پہلی مسلم خاتون بنی ٹو کلائم ٹو کلائم آل سیون سومیڈ یعنی کہ سات چوٹیوں کو سر کر کے وہ پہلی پاکستانی جو ہے وہ خاتون ہونے کا جو ہے وہ ان کو عزاز آصل ہے وہ پیدا ہوئی انہی ستمبر کو انہی سو نوے میں وہ 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 کو پسند کرتی تھی اور ان کے بھائیوں نے اس کے بھائی نے اس کی اور ان کے بھائی نے ان کو سہارہ دیا اور ان کے بھائی نے ان کو سہارہ دیا ان گائیڈ ہر ان ہر مونٹ ایننگ کیریئر ان کے بھائی نے کوئی پہمائی کے مشکلے میں ان کی مدد کی اور رہنمائی کی کلائم کیشکن سہار آ سکس تھوزنڈ میٹر پیک ان شمشال انہوں نے ان ٹوزنڈ ٹین انہوں نے دوزہ دس میں شمشال میں چھے زار میٹر کی چوٹی چاشکن سر پر چڑھائی کی شیاسو کلائم کو بروبر ان ٹوزنڈ ایلیون انہوں نے دوزہ دیارہ میں کوئے بروبر کو بھی سر کیا سمینہ بیگ بلونگ ٹودا شمشال ویلج ان ہمزہ گوجال گلگت بلدستان پاکستان سمینہ بیگا تلق ہمزہ گوجل گلگت بلدستان پاکستان میں واقعہ شمشال گاؤں سے ہے یہ تو تھی بیٹا یہ چار عورتیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو جو ہے وہ کمپلیڈ ریڈوڑ کروا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی مال اللہ اسلام علیکم